سورت کے اس اجمالی تعارف کے بعد اب ہم اللہ تعالیٰ کے نام پر سورت کی تفسیر شروع کرتے ہیں اس وقت سورہ نساء کی سب سے پہلی آیت تلاوت کی گئی تھی اور اس کا ترجمہ پیش کیا گیا تھا اس میں پہلی بات تو یہ قابل ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو بھی تقویٰ کے حکم سے شروع کیا ہے یا ایوہ الناس التقو ربکم اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو اور یہی وہ حکم ہے جس پر سورہ آل عمران ختم ہوئی تھی کہ اس میں بھی آخری آیت میں تقویٰ کا حکم دیا گیا تھا تو اللہ تعالیٰ جا بجا قرآن کریم میں تقویٰ کا حکم دیتے ہیں کہ تقویٰ اختیار کرو وہ اس لیے کہ اس تقویٰ کے بغیر انسان نہ اچھی زندگی گزار سکتا ہے نہ دوسروں کے ساتھ اچھا معاملہ کر سکتا ہے تقویٰ کا حاصل جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے یہ ہے کہ انسان کے دل میں یہ احساس باقی رہے کہ میں ایک دن اپنے اللہ کے سامنے پیش ہونے والا ہوں اور وہاں مجھے اپنے ایسے قول و فعل کی جواب دہی کرنی ہوگی اور جو لوگ کے آخرت پر ایمان رکھتے ہیں جیسا کہ مسلمان ان کے ہاں تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ ہر عمل ہر قول کا جواب دینا پڑے گا اس کے بارے میں سوال ہوگا اور اگر ثواب صحیح دیا تو ٹھیک ورنہ پھر سزا کا سامنہ کرنا پڑے گا اور جو دوسرے بات مشرقین ہیں جن کے ہاں آخرت کا تصور نہیں ہے ان کے ہاں دنیا ہی کے اندر وہ سمجھتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے تو دنیا ہی کے اندر ہمیں مسئیبتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے وغیرہ لہذا تقویٰ کا حکم دے کر در حقیقت یہ تاقید فرمائی جئی ہے کہ اپنے ہر قول و فعل کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے مطابق بناو اس آیت کریمہ میں خاص طور پر دوسری بات قابل قور یہ ہے کہ یہاں جو خطاب کیا گیا ہے وہ یا ایوہ الناس کہہ کر گیا گیا یا ایوہ الناس نہیں ورنہ بہت سے جگہوں پر قرآن کریم جو خطاب کرتا ہے تو یا ایوہ الناس آمنوں کہہ کر خطاب کرتا ہے جس کے مقاطب صرف مسلمان ہوتے ہیں لیکن یہاں یا ایوہ الناس فرمائے گیا اے لوگوں اور بظاہر اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے جو حکم دیا جا رہا ہے جس کے لئے سورہ نساء کی ابتدائی آیات خاص طور پر مقرر فرمائی گئی ہے وہ خاندانی نظام سے متعلق ہے خاندانی نظام میں مختلف مشہداروں کے آپس میں ایک دوسرے کے اوپر جو حق ہوتے ہیں ان کی پاسداری کا حکم دیا گیا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیا گیا ہے یہ حکم ایسا ہے کہ انسانیت کی فلاح و بیبود کے لئے ضروری ہے ساری انسانیت کی اگر خاندانی نظام درست ہے رشداروں کے تعلقات اچھے ہیں تو ایک اچھے معاشرے کی بنیاد پڑ جاتی ہے اور اگر خدا نہ کرے رشداروں کے تعلقات خراب ہیں ان کے درمیان تعلقات اچھے نہیں ہیں تو پھر پورے معاشرے کے پر اس کی برے اثرات مرتب ہوتے ہیں تو اس لئے یہاں پر خطاب صرف مسلمانوں سے نہیں بلکہ عام انسانوں سے کیا گیا ہے کہ تم اگر بھلا چاہتے ہو کہ کمس کم اپنی زندگی دنیوی زندگی کے معاشرے کی حالات کو ضرور کرو تو پھر اللہ سے ڈروں اور اللہ سے ڈرتے ہوئے انہاں کام پر عمل کرو پھر اس میں ایک اور نکتہ یہ بھی ہے کہ آجے جو فرمایا گیا کہ تم ڈرو اپنے پروردگار سے اس کے بارے فرما اللہ خلقکم من نفس واحدہ وہ پروردگار جس نے تم کو ایک ہی جان سے پیدا کیا اور ایک ہی جان سے برا دیں حضرت آدم علیہ السلام کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا بعد میں پھر انہی سے ساری دنیا کی نسل چلی تو اشارہ اس کی طرف ہو رہا ہے کہ ہم نے ایک جان سے پیدا کیا تھا وَخَلَقَ مِنْحَا زَوْجَهَا اور اسی جان سے ہم نے ان کی بیوی بھی پیدا کی یعنی حضرت آدم وَبَسَّا مِنْهُمَا رِجَالًا كَسِيرًا وَنِّسَاءً اور ان دونوں سے ہم نے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دی تو اشارہ اس بات کی طرف فرمائے جا رہا ہے کہ اگر غور سے دیکھا جائے تو تمام انسان آپس میں رشدار ہیں کیونکہ سب کا باپ ایک آخر میں جا کر سب کا باپ ایک ہے سب کی ماں ایک ہے حضرت آدم علیہ السلام سب کے جدہ امجد ہیں حضرت حویٰ سب کی جدہ شریفہ ہیں تو اس لحاظ سے جب سب ایک ہی دادا اور دادی کی اولاد ہیں تو رشتے تو سب میں موجود ہیں اور جب رشتے موجود ہیں تو پھر ان کو چاہیے کہ آپس میں ان رشداریوں کا خیال کرتے ہوئے ایک دوسرے کے حقوق کا پاس کریں اور ایک دوسرے کا خیال رکھیں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتنے سلوک کریں اس لئے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو عطا کیا اے تمام انسانوں اس پروردگار سے ڈرو کہ جس نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی پیدا کی انہی دونوں سے ساری انسانیت کو دنیا میں پھیلا دیا تو اب تمہارے آپس میں تعلقات ہونے چاہیے ہاں تعلقات اچھے ہونے چاہیے کیونکہ تم سب بالاخر ایک ہی باپ اور ماں کی اولاد ہو آگے فرمایا اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو یہ اشارہ اس طرف ہو رہا ہے کہ جب دنیا میں لوگ ایک دوسرے سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں تو بکثرت اس قسم کے جملے کہتے ہیں کہ خدا کے واسطے مجھے میرا حق دے دی خدا کے واسطے میرا کھلا کام کر دو تو یہ خدا کا واسطہ دے کر تم اپنا حق مانگتے ہو دوسروں سے تو جس خدا کا واسطہ دے رہے ہو اور واسطہ دے کر اپنا حق مانگ رہے ہو اس سے بھی تو ڈرو اس سے ڈرو اس بات سے ڈرو کہ تم نام تو اس کا لے رہے ہو اور اس کا واسطہ اس کا دے رہے ہو لیکن اگر تم کسی غلط چیز کا مطالبہ کر رہے ہو ناجائز کام کا مطالبہ کر رہے ہو کوئی ناجائز آمدنی اس کے ذریعہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو جس خدا کا واسطہ دے کر تم یہ ناجائز کام کر رہے ہو کیا وہ کل تم سے بات پورس نہیں کرے گا کہ میرا نام تم نے لیا تھا اور تم نے اس کے نام کو لے کر تم نے غلط استعمال کیا اور اپنے ناجائز وفاد کو اس سے حاصل کرنے کی کوشش کی تو جس خدا کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو تساءلو نبی یعنی ایک دوسرے سے مطالبے کرتے ہو تو اس سے ڈرو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم خدا کا واسطہ دے کر تو مطالبہ کر رہے ہو اور مطالبہ کر رہے ہو کسی ناحق چیز کا اور وہ تمہارے لئے ناجائز ہو اور اس کے نتیجے میں تمہیں آخرت میں اللہ کے سامنے شرمندہ ہو کر سزا بغتنی پڑے والارحام اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو اور رشتہ داریوں کی حق تلفی سے ڈرو ارخام قلب استعمال کیا قرآن کریم ارخام درحقیقت جمع ہے رحم کی رحم اصل میں تو بچے دانی کو کہتے ہیں لیکن چونکہ اسی رحم سے ساری شداریاں پیدا ہوتی ہیں رحم سے بچے پیدا ہوتا ہے اور اسی بچے سے پھر دوسرے کے ساتھ جو تعلقات ہوتے ہیں تو اسی کو رحم کا رشتہ قرار دیا جاتا ہے چنانچہ قرآن کریم میں اس کو دو رحم کہتے ہیں دو رحم محرم کہتے ہیں غلو ارخام کہتے ہیں کیونکہ ان سے آپس میں رشتہ داریوں کے تعلق ہوتا ہے تو بعد میں ارخام کا لفظ مطلق رشتہ داریوں کے لئے بھی استعمال ہونے لگا اور چونکہ یہ سارے رشتے رحم کی بنیاد پر وجود میں آتے ہیں اس لئے رشتہ داروں کے ساتھ اگر اچھا برطاو کیا جائے تو اس کو صلح رحمی کہتے ہیں اور اگر برا برطاو کیا جائے تو قطع رحمی کہتے ہیں اور احادیث میں صلح رحمی پر بہت زور دیا گیا ہے ایک حدیث میں رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من احبہ ان یبسط لہو فی رزقہ و ینسع لہو فی اثرہ فلیسل رحمہ یعنی جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی پیدا ہو اور اس کی عمر دراز ہو تو اسے چاہیے کہ اسے لے رحمی سے کام لے اب تو ارشاداروں کے ساتھ اچھا برطاو کریں اور ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی منقول ہے کہ وصلو الارحام وصلو باللہ لیل ورناسو نیام تدخل الجنت بھی سلام کہ تم ایک دوسرے سے سلام کسرت سے کیا کرو ایک دوسرے کو سلام کسرت سلام کو رواج دو آپس میں اور اطعم وطعام جو ارزا جوئی کے لیے لوگوں کو کھانا کھلائے کرو وصلو الارحام صلح رحمی کیا کرو وصلو باللہ لیل ورناسو نیام اور رات کو ایسے وقت میں نماز پڑھا کرو جبکہ لوگ سو رہے ہو اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ ادھد خلال جنت بھی سلام کہ ان اعمال کے نتیجے میں تم جنت میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ کسی رکاوٹ کے بغیر اور ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ اگر کسی عام مسکین کو صدقہ کیا جائے وہ تو صدقہ ہے اور اگر کسی رشدار کو کیا جائے تو اس میں دو ثواب ہیں ایک صدقے کا ثواب اور ایک صلح رحمی کا ثواب اور دوسری طرف قطع رحمی کی بڑی برائی بیان فرمائی گئی ہیں اور اس پر بھائیدیں بیان کی گئی ہیں فرمائے لا يدخل الجنت قاطع جو قطع رحمی کرے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا اور جنت میں داخل ہونے کا رہا ہے مطلب یہ ہے کہ پہلے ہی داخل نہیں ہو جائے گا اپنی سزا بگتے گا اپنی قطع رحمی کی سزا بگتے گا پھر اگر مومن ہے تو بلاخر کہیں سزا بگتنے کے بعد کئی جنت میں اس کو داخلہ ملے گا اور فرمایا لا تنزل الرحمت اور رشداریوں کی حق تلفی سے ڈروں اور یہ جو حوالہ دیا نا کہ ایک ہی جان سے سب کو پیدا کیا گیا تھا اور انہی اور ان کی بیوی سے پوری انسانیت پھیلا دی گئی اس میں توجہ توجہ اس طرف دلائی جاری ہے کہ تم سب آپس میں رشدار ہو یہ لہذا اپنے رشداریوں کا خیال کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو پھر فرمایا کہ اِنَّ اللَّهَ قَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبَ یعنی اللہ تعالی تم پر نگران اور نگہبان ہے جو تمہارے دلوں اور ارادوں سے بھی باخبر ہے اگر رسمی طور پر شرمہ شرمی یا بے دلی سے کوئی کام بھی کر دیا مگر دل میں اللہ تعالی کی رضا جوئی یا عصار و خدمت کا جذبہ نہ ہوا تو وہ قابل قبول نہیں ہے اس سے اللہ تعالی کی ڈرنے کی وجہ بھی معلوم ہو گئی کہ وہ سب پر ہمیشہ نگران قرآن کریم کا یہ عام اسلوب ہے کہ قانون کو محض دنیا کی حکومتوں کے قانون کی طرح بیان نہیں فرماتا بلکہ تربیت اور شفقت کے انداز میں بیان کرتا ہے اور قانون کے بیان کے ساتھ تہنوں اور دلوں کی تربیت بھی کرتا ہے تو اسی تربیت کہہ کہ صحیح ہے کہ یہ احساس دلائے جا رہا ہے کہ اللہ تمہیں ہر وقت دیکھ رہا ہے ہر وقت تمہاری نگرانی کر رہا ہے اگر یہ احساس انسان کے دل میں جاگتین ہو جائے کہ میں ہر وقت اللہ تعالی کی نگاہ میں ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے تو اس کے عامل افعال پر انقلابی اثرات مرتب ہوتے ساری خرابی غفلت سے ہوتی ہم یہ بات بھول جاتے کہ ہم اللہ تعالی کی نگاہ میں ہماری نگرانی فرما رہا ہے اس کی وجہ سے گناہ ہمیں مبتلا ہوتے ہیں اس وجہ سے ایک دوسرے کے حقوق برباد کرتے ہیں اس کی وجہ سے ہم دوسروں کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں لیکن اگر یہ احساس ہو کہ میں ہر وقت اللہ کی نگاہ میں ہوں تو اس صورت میں آدمی کے سلوک میں یقیناً فرق آ جائے گا اس کی ایک مثال یوں سمجھئے کہ آج کل وحس دفاتر میں عمارتوں میں اس طرح کے کیمرے لگے ہوئے ہیں کہ جو بھی آدمی اس کے اندر داخل ہو یا کوئی کام کرے تو وہ اس کی تصویر آ جاتی ہے اور کوئی آدمی ہوتا ہے جو اس کی نگرانی کر رہا ہوتا ہے کہ کون کس طرح داخل ہوا کس طرح اس نے اپنا کام انجام دیا اور یہ چیزیں اس کے جو تمہدار آدمی ہے اس کی نگاہ میں ہوتی ہے جہاں یہ انتظام ہو وہاں انسانوں کے طرح عمل میں بڑا فرق آ جاتا ہے جہاں یہ انتظام نہیں ہے تو بے پروائی سے لوگ کام کرتے ہیں غفلت کے ساتھ کام کرتے ہیں لیکن جہاں یہ انتظام ہے تو وہاں ہر وقت اس کوئی احساس ہے بین ہی یہ بات اگر ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ پیدا ہو جائے اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں ہر بات کو دیکھ رہے ہیں تو اس کے نتیجے میں یقیناً ہمارے طرح عمل میں فرقائے گا خود اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملے میں بھی فرقائے اور اور بندوں کے ساتھ جو ہم معاملات کر رہے ہیں ان کے اندر بھی فرقائے گا کہ کسی کی حق تلفی کی ہمیں جرت نہیں